تمہیں ہر بات سے خوشبو آئی ذکرِ سرکارِ دو عالم کا سنا تھا ایک دن عمر پر میرے خیالات سے خوشبو آئی حضرات قادی صاحب سے میرا جھمیلہ ہوتے رہتا ہے میرے نانا ہیں اور مجھ سے بڑی محبتیں بھی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قادی صاحب کو سلامت رکھے الحمدللہ بہت بذرگ عالم دین ہیں یہ سب چلتا رہتا ہے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر ایک سیک علماء شعرہ خوتبہ کی آمد ہے ادھر جو لوگ کھڑے ہیں جو لوگ بازار میں سڑک پہ ہیں ان سبوں سے میری گدارش آپ آ جائیں اور رضاکاران الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگ نبھا رہے ہیں رضاکاران سے میری گدارش ہے کہ محبت کے ساتھ جی محبت کے ساتھ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں گدارش ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ادھر آ جائیں ماں وینوں سے میری گدارش ہے کہ آپ لوگ کھڑی ہیں ظاہرتی بات ہے میں اسی علاقے کا ہوں کوئی میری خالہ ہے کوئی نانی ہے گدارش ہے آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں جگہ لے کے بیٹھ جائیں آپ حضرات پلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال وہاں پہ فاطمہ زہرہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال وہاں پہ فاطمہ زہرہ کی بات ہوتی ہے میری گدارش ہے کرو دھروت کی کسرت نبی کی نات پڑھو ضرور پرسے کی رحمت نبی کی نات پڑھو نبی کی نات کے صدقے میرا عقیدہ ہے بلے کی حشر میں جنت نبی کی نات پڑھو تھوڑی سی ریٹرننگ دے دیئے بھائی جانا بلغ العلابِ کمالی کشف الدجاب جمالی حسنت جمی او خسال سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سب مل کر پڑھئے اللہ رب محمد سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ نہنو عباد محمد سلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمالی و یا سیدہ البشر یا صاحب الجمالی و یا سیدہ البشر من وجہ کلم و نیر مجمع اگلی عليہ وآلہ بعد از خدا بزر گتوئی قسم ختصر بعد از خدا بزر گتوئی قسم ختصر ایک بار کہتے ہیں تڑک کے سبحان اللہ اب یہاں سے ایک نسخہ دے رہا ہوں سماعت کریں کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے اس طرح رب کو منایا کیجئے اگر رب کو منا لیں تو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ آج جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اتنے دور سے چل کے آ رہے ہیں کسی لیے آ رہے ہیں کہ کچھ بات ایسی آپ کے دل تک پہنچ جائے جس سے آپ غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے پر چل جائیں اور کامیابی تو اصل یہی ہے لوگوں کو جمع کرنا اکٹا کرنا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے اگر اس مجمع سے دو چار آدمی جو غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ اگر تقریر اور نات سن کے اگر صحیح راستے پر نکل پرے اصل وہ کامیابی ہے سماعت کریں میں نسخہ دے رہا ہوں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے اس طرح رب کو منایا کیجئے اور اس سر کو سجدے میں جھکالا کیجئے سر کو سجدے میں جھکالا کیجئے کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے اس طرح رب کو منایا کیجئے کہ اس طرح رب کو منایا کیجئے اور اس سر کو سجدے میں جھکالا کیجئے اور یہ شعر بھی سماعت کریں کہ بگڑی قسمت کو جگایا کیجئے کہ بگڑی قسمت کو جگایا کیجئے کہ آفت بلا مصیبت رستا بدل رہی ہے بولیے سبحان اللہ آفت بلا مصیبت رستا بدل رہی ہے ماباپ کی دعائیں میرے ساتھ چل رہی ہے ماباپ کی دعائیں میرے ساتھ چل رہی ہے خود بھوکے سوئے لیکن ہم کو دیا نیوالا خود بھوکے سوئے لیکن ہم کو دیا نیوالا کتنی مصیبتوں سے ماباپ نے پالا کتنی مصیبتوں سے ماباپ نے پالا صدق میں مصطفی کے ان پر کرم تو کرنا ماباپ کو تو میرے اے مولا بخش دینا ماباپ کو تو میرے اے مولا بخش دینا بگڑی قسمت کو جگایا کیجئے ماباپ سے محبت نہیں کرتے کیا ہے تو بولیے نا سبحان اللہ کہ بگڑی قسمت کو جگایا کیجئے اے مان کے پاؤں کو دبایا کیجئے مان کے پاؤں سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے ریسالت شہیدِ آزم کون پرنس جنابِ نفیس اکرم نہ رہے تکبیر نہ رہے ریسالت کہ بگڑی قسمت کو جگایا کیجئے کہ سوئی قسمت کو جگایا کیجئے اے مان کے پاؤں کو دبایا کیجئے مان کے پاؤں کو دبایا کیجئے اور ہوگا چرچہ آپ کا سنسار میں ہوگا چرچہ آپ کا سنسار میں کہ ہوگا چرچہ آپ کا سنسار میں اے مستفا کا آپ چرچہ کیجئے مستفا کا بہت اچھے آپ چرچہ کیجئے مستفا کا آپ چرچہ کیجئے کہ ہوگا چرچہ آپ کا سنسار میں مستفا کا آپ چرچہ کیجئے اور کمیٹی میں خاص طور سے میں دو شخص کا نام لینا چاہتا ہوں ایک بابو زہی مکرم اور ایک وسیم یوسفی صاحب ان دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو کامیاب کریں کہہ دیں سبحان اللہ کہ دامنِ مردِ مجاہد کے تفیل دامنِ مردِ مجاہد کے تفیل دامنِ مردِ مجاہد کے تفیل کہ دامنِ مردِ مجاہد کے تفیل اری مصطفی سے بھیک مانگا کیجئے مصطفی سے بھیک مانگا کیجئے سر کو سجدے میں جھکایا کیجئے